السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سعودی بریگی نیوز جی بہت بڑی خبر آ چکی ہے خاص طور پر ان ممالک کے لیے جو سعودی عرب کے لیے ٹرائول کرنا چاہتے ہیں تو بہت بڑی خبر آ چکی ہے خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خبر آ چکی ہے اس کے علاوہ جو ویکسین ہے میں ڈرنا وہ پاکستان کے اندر تقریباً پچیس لاکھ ڈوزز بیچ دی گئی ہیں وہ کن لوگوں کو لگیں گی اور کس کس طرح لگے گی کیا اس کے لیے ریکو بائیٹ سے ان کو بحال کر دیا جائے گا تو ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی طور پر دیکھ لیں اور نئے آنے والے دوستو سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل سعودی بریگی نیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں ساتھ میں دی گئے بیل ایکن کو ضرور پرس کر دیں تاکہ فیوچر میں جو بھی لیٹر اپ ڈیٹ ہے وہ آپ تک باس آنی اور چل پہنچے کریں سعودی حکومت کی جانب سے کچھ دن پہلے جو ہے ایک لسٹ چاری کی گئی تھی جس اس کے اندر انہوں نے کچھ ممالک کو بلیک لسٹ کیا تھا کہ یہ ممالک سعودی حرب کے لیے ٹریول نہیں کر سکتے اس کے اندر افغانستان بھی شامل تھا لیکن افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے اعلی حکمرانوں سے بات کر رہا ہے اور انہیں بتا رہا ہے کہ ہمارے جو ملک ہے اس کے اندر کوئی بھی اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے وائرس کا تو آپ ہمارے لیے جو فلائٹس ہیں وہ بحال کریں تاکہ پاکستانی بہ آسانی افغانستان پہنچ سکے اور وہاں سے وہ سعودی عرب کا را اندر ٹریول کر سکیں اس کے علاوہ جو میڈرنا ویکسین ہے وہ سعودی حکومت کی جانب سے اپروچ ہوتا ہے وہ ان لوگوں کو لگے گی جو وہاں پہ سعودی عرب کے اندر پہلے لوگ رہتے ہیں ورکنٹ زہترہ حضرات ہیں ان کو لگے گی اس کے علاوہ وہ کسی لوگ کسی اور انسان کو نہیں لگ سکتی یعنی کہ عام پاکستان کے جو سٹیزن ہیں اس کو نہیں لگ سکتی وہ صرف اس کو لگ سکتی ہے جو سعودی عرب کے اندر پہلے سے رہ چکے ہیں یا اکامہ ہولڈر ہیں ان کو لگے گی تو اسی حوالے سے جو اسد عمر ہیں انہوں نے بھی بہت ہی بڑی خبر شیئر کر دی ہے کہ بہت ہی جلد پاکستانی کے لیے جو فلائٹس ہیں اس کی بہالی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے تاکہ جو پاکستانی ہیں سعودی عرب کے رہائشی وہ جلد سے جلد وہاں پہ ٹریول کر سکیں اور اپنے کام اور جو بھی ان کے معاملات ہیں ان کو حل کر سکیں